بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے کاشف کان اور میں تحصیل اسحیل ڈسٹرک میہوالی سے تعلق رکھتا ہوں اسحیل اطولہ اسحیلوی کے شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور میرا یوٹیوب پر چینل بنو ہے اور میں ڈیلی اپنی زندگی سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں میرے چینل کا لنک دسکرپشن میں میرے چینل کا نام ہے اسکنیازی فیفٹی ایٹ بلوگز آپ جائیں میرے چینل کا ویڈیٹ کریں اور ڈیلی ویڈیوز دیکھیں اور انجوائے کریں اور بھرپور سپورٹ کریں اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چنانچہ میں چلتے وقت خاص طور پر صورت سے رہنمائی حاصل کر رہا تھا ابھی سورج طلوع ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میری رائفل کی نالی گرم ہونے لگ گئی مجھے فوراں کسی ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں میں اس آگ سے بچ سکوں جو سورج کے جلوں میں بڑھتی چلی آ رہی تھی تیلے ایسے تھے جیسے کسی نے بلوگزروں کی مدد سے بڑے احتمام سے ریت کے بڑے بڑے دھیر لگائے ہوئے ہوں اس قسم کے ریت کے ایک دیو پیکر دھیر سے نکل کر دوسری طرف آیا تو دیکھا آگے سہرہ میں گہرے کھڑے پڑے ہوئے تھے یہ گڑے ایسے تھے جیسے پہاڑوں میں وادیوں کی شکل میں ہوتے ہیں خوش قسمتی سے ایک گڑے میں مجھے چھوٹا سا شگاف دکھائی دیا یہ گڑا کسی بہت بڑے پیالے کی طرح تھا اس میں اترا ہی تھا کہ نرم ریت میں پھچلتا ہی پھچلتا چلا گیا تیہ میں جا کر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور چھوٹے سے شگاف کی طرف بڑھا کھگاہ زیادہ چوڑا نہیں تھا میں نے رائفل کی بٹ کی مدد سے اسے مزید کشادہ کر دیا اب اس میں اتنی جگہ بن گئی کہ میں اندر نیم دراز ہو سکتا تھا یہاں دھوپ نہیں پہنچتی تھی میں نے اپنی رائفل اور جھوٹے اتار دیے مشروب کے ڈبے نکال کر ایک طرف رکھ دیے پاؤں جھوٹوں سے نکلے تو بہت سکون محسوس ہوا میری ایڈیوں پر زخم سے آ گئے تھے جھوٹا ایڈیوں کے ساتھ رگڑ کھاتا رہا تھا سب سے پہلے تو میں نے بچا ہوا مشروب پیا اور گوشت کے بچے ہوئے چھ پارچیوں میں سے دو پارچے کھا لیے بھوک اور پیاس کسی حد تک بھیل گئی میں اس سے زیادہ مشروب اور پارچے استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ میرا کلیل ترین راشن تھا اور سفر خدا جانے کس قدر طویل تھا میں نے ٹانگیں شگاف سے باہر کر لیں اور لیٹ گیا رات بھر کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ لٹتے ہی نیند آ گئی دوپیر کو آنکھ کھولی سورت سوا نیزے پر تھا ہر طرف آگ برس رہی تھی جس شگاف میں پڑا تھا اس میں الکی الکی خنکی تھی مگر گرم لوکیے تھپیڑے یہاں بھی پریشان کر رہے تھے ٹن بھی گرم ہو گئے تھے ایک ٹن کھول کر پیا دو پارچے کھائے اور انگنے لگا یوں جاکتے انگتے سہرہ کا شدید گرم دن گزر گیا شام کو گوشت کا ایک پارچہ کھایا ٹن پیا اور اللہ کا نام لے کر ایک بار پھر مشرق کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا یوں ہی دن کو آرام کرتے اور رات کو سفر کرتے مجھے سہرہ میں تین دن گزر گئے میرے پاس کھانے کے لیے صرف گوشت کا آدھا پارچہ اور پینے کو مشروب کا ایک ٹن رہ گیا تھا میں کب تک اسے سنبھال سنبھال کر استعمال کرتا چوتھے روز ایک جگہ گڑا کھوٹ کر سہرہ کی تیز دوب سے بچ کر بیٹھا تھا کہ یہ پارچہ اور مشروب کا ٹن بھی ختم ہو گیا اب میرے پاس سوائے کہاں کے نام کے اور کچھ نہیں تھا مجھے پوری امید تھی کہ دو دن کے بعد کوئی نہ کوئی بستی یہ شہر ضرور دکھائی دے گا لیکن ایسا نہیں ہوا مجھے یقین ہو گیا کہ میں سہرہ میں راستہ بھول گیا ہوں اور ایک ہی چکر چکر لگا رہا ہوں اسی روز سہرہ میں بڑی شدید آندھی آ گئی میں نے کمیز اتار کر اپنے سر کے اوپر ڈالی اور گڑے میں اکڑو بیٹھ گیا آندھی کیا تھی ایک بیانک طوفان تھا جب آندھی رکی تو میرے اوپر ریت ہی ریت پڑی تھی بڑی مشکل سے اپنے آپ کو جھاڑ کر گڑے سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ریت کے پرانے ٹیلے غائب تھے اور ان کی جگہ نئے ٹیلے مارز وجود میں آ چکے تھے میں ٹیلوں کو بلکل نہیں پہچانتا تھا آندھی کے بعد فضا تھوڑی دیر کے لیے خنک ہو گئی اس کے بعد فورا نہیں آسمان سے وہی آگ برسنا شروع ہو گئی چوتھی رات آئی تو میں سفر کرتے ہوئے اچکچا رہا تھا کیونکہ میرے پاس کھانے پینے کو اب کچھ بھی نہیں تھا سہرہ میں سفر کرنا انتہائی خطرناک بات تھی سہرہ میں ابھی تک مجھے کوئی چشمہ وغیرہ دکھائی نہیں دیا تھا خدا جانے اسرائیلیوں کا یہ سہرہ کس نویت کا تھا کہ سیکڑوں میل چل جائیں آپ کو نہ کوئی نخلستان ملے گا اور نہ کوئی پانی کا چشمہ پہلے تو رات کا اندھیرہ چھا گیا پھر ستارے پوری آب و تاب سے چمکنے لگے تو پھر سہرہ پیکی پیکی دیمی سی روشنی نے اندھیرے کو دھنلا دیا فضا بھی خنک ہو گئی میں نے سوچا یہاں بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ میں سفر جاری رکھوں کیونکہ سفر کرتے ہوئے ہو سکتا ہے صبح تک کسی سہرائی بستی میں پہنچ جاؤں چنانچہ یہ سوچ کر میں اپنی جائے پانا سے نکل کر ریت پر چلنے لگا میرا روک ایک بار پھر اسی ستارے کی طرف تھا جو ہر روز رات کو مشرقی سمت پر آسمان کی طرف چمکتا تھا خدا جانے یہ کون سا ستارہ تھا سامنے کوئی ریت کا ٹیلہ آ جاتا تو میں اس کے اوپر چڑنے کے بجائے اس کے پول پر گھوم کر پھر ناک کی سید میں آ جاتا بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ دور چلنے پر تھکن محسوس ہوتی ہوتھ خوشک ہو رہے تھے زبان خوشک ہو کر لکڑی کی طرح سخت ہو گئی تھی رائفل جو میرے کاندے سے لٹک رہی تھی مجھے بڑا بوجھ لگتی تھی لیکن میں اسے اپنے ساتھ ہی لیے جا رہا تھا میرے بچاؤ کا یہ سب سے بڑا ہتھیار تھا چلتے چلتے رات کے کسی لمحے میرا سہرہ میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں بائے جانب ریت کے بڑے بڑے پہاڑ جیسے ٹیلوں کا سلسلہ جنوب کی طرف بڑھتا چلا گیا تھا یہاں ایک طرف گہری کھاٹی نظر آئی اندھیرے میں گھاٹی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا ریت کے بڑے بڑے دھیر جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے پیاس نے نڈال کر دیا تھا میں تھک کر ایک جگہ ریت کے دھیر کے پاس خود بھی بیٹھ گیا میں ٹھنڈی رات میں بلکل چٹ لیٹا تھا پھر اٹھ کر ریت کی مٹھی میں لے کر نچوڑنے کی کوشش کئی مگر پانی کی ایک بوند بھی نہ ٹپ کی ٹھنڈی ریت کو آنکھوں ہوتوں اور گالوں پر لگایا میرے سر اور داری موچ کے بال کافی بڑھائے تھے رائفل ریت پر میرے پاس ہی پڑی تھی نکاہت سے میرا سر چکرانے لگا تھا میں نے آنکھیں بند کر لی تھی اور خدا کے حضور دعا مانگنے لگا کہ وہ مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا فرمائے اور سہرہ کی بھیانک موت سے بچائے میری آنکھیں بند تھی کہ مجھے ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور بھاگ رہا ہو میں نے آنکھیں کھول کر رائفل اپنے ہاتھ میں لے لی اور سہرہ کے اندھیرے میں چاروں طرف دیکھنے لگا آواز قریب آ کر دور ہو گئی چند لمحوں کے بعد پھر وہی آواز آئی میں نے اٹھ کر باہنی طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ خچر یا گدہ اندھیرے میں ریت کے چھوٹے چھوٹے دھیروں کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے میں گسٹتا ہوا ان دھیروں کے پاس آ گیا اور وہ ایک گدہ تھا شاید اسے بھی میری موجودگی کا احساس ہو گیا تھا وہ زور سے چیخا اور ایک طرف بھاگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا سوچا کہ شاید یہ کوئی بھوت پریت تھا لیکن بھوت پریت پر میرا اعتقاد نہیں تھا یہ گدہ اس بات کے علامت تھی کہ یا تو قریب کوئی آبادی ہے اور یا پھر یہاں سے کوئی فاصلہ گزرا ہوگا جس سے بچھڑ کر یہ گدہ یہاں رہ گیا لیکن عام طور پر سہرہ میں چلنے والے کافلوں میں گدے نہیں ہوتے یقینا یہاں قریب کوئی بستی ہے میرے دن میں زندگی کی ایک نئی امید روشن ہو گئی اور میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا جس طرف گدہ گیا تھا میرا رخ مشرق سے ہٹ کر شمالے مشرق کی طرف ہو گیا تھا آگے ریت کی چڑھائی تھی یہ ایک اونچا ٹیلہ تھا ٹیلے پر چڑھ کر میں نے دوسری طرف دیکھا تو میرے حلق سے خوشی کی ایک چیخ نکل گئی دوسری جانب سہرہ میں دور ایک جگہ روشنی ہو رہی تھی یہ روشنی کسی چراغ یا لالٹین کی تھی پیچھے پس منظر میں اوچھے درختوں کے سیاہ دھبے نظر آ رہے تھے میں نے اپنے آپ کو ٹیلے کی ڈھلان پر گرا دیا اور لڑکتا ہوا نیچے چلا گیا پھر اٹھا اور روشنی کی سمپ چلنے لگا میں مہتاد بھی ہو گیا تھا یہاں اسرائیلی فوج کا کوئی کیمپ بھی ہو سکتا تھا میں پھوک پھوک کر قدم اٹھا رہا تھا کمزوری بہت محسوس ہو رہی تھی بھوکے پیاسے رہ کر جنگلوں اور پہاڑوں کی خاک چھاننے کی کمانڈو ٹریننگ کام آ رہی تھی جس کی وجہ سے حوصلہ بلند تھا اور میں اپنے آپ کو شدید بھوک پیاس میں بھی سنبھالے ہوئے تھا یہ ایک مخصوص سہرائی خیمہ تھا جس کے باہر بانس کے ساتھ ایک لالٹین لٹک رہی تھی میں پردہ اٹھا کر خیمے کے اندر داخل ہو گیا پردہ گرنے کی وجہ سے خیمے کے اندر اندھیرہ تھا میں نے خیمے کے دروازے سے پردہ اوپر اٹھا دیا لالٹین کی مدم روشنی اندر آئی تو میں نے دیکھا وہی عورت جس کا موں سیاست پٹی سے بندہ تھا خیمے کے بیچ والے بانس کے ساتھ ہی رسی سے بندے سر جھکائے بیٹھی تھی مجھے داخل ہوتے دیکھ کر وہ پٹی پٹی آنکوں سے میری طرف تکنے لگی میں نے اس کے موں سے بندی پٹی کھول دی وہ عبرانی زبان میں گڑ گڑا کر بولی بھائی میری عزت میرے خاوند کی امانت ہے میں نے کوئی نہ جو دیا ہے میرے کاندے سے لٹکی ہوئی ریفل دیکھ کر کچھ ذرا سی زیادہ ہی گھبرا گئی تھی میں نے اس کے ہاتھوں کی رسی کھول دی وہ اپنی کلائیوں کے سہلاتے ہوئے میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی میں نے اسے مٹکے میں سے پانی نکال کر پلایا وہ ابھی تک گھبرائی ہوئی تھی میں نے کہا بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو تمہاری عزت میری عزت ہے اس عورت کی عمر تیس بہتیس برس کی درمیان لگتی تھی رنگ یہودی عورتوں کی تنا کھلتا ہوا صاف تھا آنکھیں سیاہ اور بال بھی سیاہ اور لامبے تھے چمکتی آنکھوں میں ایک معصوم اور پاکیزہ چمک تھی اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور اسے اپنی آنکھوں سے لگا کر سسکیاں بھر کر رونے لگی میں نے اسے حوصلہ دیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہ لوگ اسے کیوں اگوا کر کے لائے ہیں کیا یہ کسی دشمن قبیلے کے لوگ ہیں اس عورت نے بھیگی ہوئی احسان مند نظروں سے مجھے دیکھا اور بتایا کہ وہ رخاش کی بیوی ہے ہماری انگوروں اور رنجیروں کا باغ ہے یہاں سے بیس کلومیٹر دور دارانہ بستی میں ہمارا گھر ہے میرا خاون کاروبار کے سلسلے میں جیڑی کو گیا ہوا ہے آج رات میں کھانا کھا کر اپنے کمرے میں سو رہی تھی کہ پانچ ڈاکور دیوار کوت کر ہماری اویلی میں آگئے انہوں نے ہمارے نوکر اور کنیز کو ایک کوٹری میں بند کر دیا ہمارا سامان لوٹا اور مجھے اگوا کر کر لے گئے آدھے راستے میں آ کر تین ڈاکو کسی دوسرے قصبے میں ڈاکہ ڈالنے چلے گئے اور مجھے ان ڈاکووں کے ساتھ اس ویران جگہ کی طرف روانہ کر دیا تو میں اب موسیٰ کی قسم میرے بھائی مجھے یہاں سے نکال کر میرے گھر پہنچا دو میں نے اسے تسلی دی اور پوچھا کہ جیری کو یہاں سے کتنی دور ہوگا اس عورت نے اپنا نام خازلی بتایا کہنے لگی ہماری بستی سے جیری کو شہر کے او لوگ اوٹ پر بیٹھ کر جاتے ہیں پھر میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور بولی مجھے یہاں سے لے چلو ڈاکو آگا ہے تو میری عزت لٹ جائے گی میں نے رائیفل پر ہاتھ رکھ کر کہا میرے پاس یہ رائیفل موجود ہے تم فکر کیوں کرتی ہو لیکن پندرہ بیس کلومیٹر کا سہرائی راستہ ہم پیدل کس طرح تیہ کر سکتے ہیں ہمیں سواری کی ضرورت ہوگی خازالی پریشان ہو گئی کہنے لگی کیا تمہارے پاس کوئی اوٹ نہیں ہے بھائی تم یہاں کس پر سوار ہو کر آئے تھے تمہارا نام کیا ہے کیا تم ہماری فوج میں ہو میں نے اس سے کہا کہ میرا نام الشکول ہے یہ نام میں نے یاد رکھ لیا تھا اور میں نے فوج میں نہیں ہوں اپنے ایک دوست کے ساتھ شکار کرنے سہرہ میں نکلا تھا کہ ہم راستہ بھول کر ایک دوسرے سے بچھڑ گئے یہاں خیمے کے باہر جلتی ہوئی لالٹین دیکھ کر ادھر آ گیا یوں تم سے ملاقات ہو گئی میں نے ان دونوں ڈاکوں کو تمہیں یہاں بند کرتے دیکھ لیا تھا جب وہ چلے گئے تو میں اسی نیت سے اندر آیا کہ تمہیں ان بے رحم صفاق انسانوں سے نجات دلاؤں خازالی نے خیمے سے باہر جھاک کر دیکھا میں خیمے کے اندر کمبل پر بیٹھا تھا وہ میرے پاس آ کر کمبل پر بیٹھ گئی اور بولی بھائی شکول ہمیں یہاں سے صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جانا چاہیے دن چڑھتے ہی سارے ڈاکوں یہاں آ جائیں گے ان کے پاس بھی بندوقیں ہیں پھر ہمارا یہاں سے فرار ہونا مشکل ہو جائے گا میں نے اسے کہا کہ سواری کے بغیر سہرہ میں نکلنا موت کو آواز دے کر بلانے کے اترازف ہے وہ بولی ہم باہر جو گدہ بیٹا ہے اس پر سوار ہو کر چلتے چلتے ہیں ابھی یہ بات اس کے موں میں ہی تھی کہ ہمیں کسی اوٹ کے بلبلانے کی آواز سنائی دی خازلی نے گھبرا کر کہا وہ لوگ آ گئے ہیں اب کیا ہوگا میں تیزی سے اٹھ کر خیمے سے باہر آ گیا اور ایک اوٹ آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھ رہا تھا میں خازلی کو کھینچ کر اندر لے گیا اور کہا تم اس جگہ کمبل پر لیٹ جاؤ خبردار اٹنا مت کیوں کہ ابھی گولیاں چلیں گی یہ کہہ کر میں باہر نکل گیا دوڑ کر سامنے چند قدموں کے فاصلے پر ریت کی ڈھیری کے پیچھے پیٹ کے بل لیٹ گیا اور رائفل کا رکھانے والے اوٹ کی طرف کر دیا ستاروں کی دیمی روشنی میں اوٹ کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس پر ایک آدمی سوار ہے خیمے کے باہر آ کر اوٹ بیٹ گیا اور وہ آدمی اوٹ پر سے نیچے اتر آیا اب مجھے اس کے کاندھے سے لٹکی ہوئی بندوق نظر آئی اچانک مجھے خیال آیا کہ میں نے خیمے سے نکل کر سخت اماقت کی ہے اگر اس ڈاکو نے خیمے میں لیٹی ہوئی عورت خزالی کو ارغمال بنا لیا تو یہ اسے لے کر بڑی آسانی سے فرار ہو جائے گا اور میں اس پر گولی نہ چلا سکوں گا لالٹین کی روشنی میں میں نے اسے پہچان لیا یہ بھی پہلے بھی اپنے ساتھی کے عمرہ یہاں آیا تھا شاید اسے خیمے میں ایک تنہاں رجوان عورت کی موجودگی کا گناہ اگر یہ ایک بار خیمے کے اندر چلا گیا تو پھر سارا کھیل بگڑ جائے گا یہ ڈاکو اوٹ سے اتر کر اپنے جبے کو ٹھیک کر رہا تھا اور بندوق ابھی تک اس کے کاندے پر پیچھے لٹکی ہوئی تھی میں نے ایک ہوائی فائر کیا اور چھلانگ لگا کر اس ڈاکو کے سامنے آ گیا میری رائفل کے نالی کا رکھ اس کے سینے کی طرف تھا میں نے کڑک کر عبرانی زبان میں کہا ایک ہاتھ اوپر اٹھا لو اور دوسرے ہاتھ سے بندوق میری طرف پھیک دو وہ ڈاکو ہکا بھکا سا ہو کر میرا موہ تکنے لگا میں نے کڑک کر اپنا جملہ دور آیا اور رائفل کی نالی زرہ آگے کو کری تو اس نے ایک ہاتھ اوپر اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے کاندے پر لٹکی ہوئی بندوق نیچے پھیک دی میں نے اسے دو قدم پیچھے اٹھنے کا حکم دیا اور پیچھے اٹھ گیا میں نے خازلی کو آواز دی باہر آ کر یہ بندوق اٹھا لو لپک کر اس نے ریت پر پڑی بندوق اٹھا لی اور میرے اشارے پر خیمے کے اندر چلی گئی ڈاکو نے کرک لہجے میں بھنک سے کہا تم جابر کو نہیں جانتے وہ ہمارا سردار ہے وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا میں نے ڈاکو سے کہا بیٹھ جاؤ اور دونوں بازو اپنی گردن کے پیچھے کر لو اس نے ایسا ہی کیا میں نے خازلی کو بلایا اور کہا کہ جس رسی سے انہوں نے تمہیں باندھا تھا وہ لاؤ اور اس ڈاکو کے ہاتھ پیچھے کس کر باندھو خازلی فوراں رسی اندر سے لائی اور زمین پر بیٹھے ہوئے ڈاکو کے دونوں ہاتھ پیچھے باندھیے اب میں نے رائیفل خازلی کو دی اور ڈاکو کو کھینچتا ہوا خیمے کے اندر لے گیا میں نے اس کے موہ پر سیاہ پٹی باندھی اسے خیمے کے درمیانی باز کے ساتھ بٹھایا اور اس کے دونوں پاؤں بھی کپڑے سے باندھیے پھر میں تیزی سے خیمے سے نکل آیا خازلی سے کہا اس اوٹ پر بیٹھو اب ہم تمہاری بستی کی طرف آسانی سے سفر کر سکتے ہیں خازلی اوٹ پر آگے بیٹھی اور میں اس کے پیچھے بیٹھ گیا اوٹ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا اور خازلی کی ہدایت کے مطابق میں نے اوٹ کو ان کی بستی کے رخ پر ڈال دیا صبح انہیں سے پہلے پہلے ہم خازلی کی بستی میں داخل ہو گئے وہ آویلی میں پہنچی تو نوکر اور کنیز اسے دیکھ کر خوشی سے دیوانے ہو گئے خازلی نے اپنے گھر میں آ کر گھبرائی گھبرائی سیکھ تھی اسے ہر لمحے یہی دھڑکہ لگا تھا کہ وہ ڈاکو دوبارہ اس کے گھر میں آ جائیں گے میں نے اسے تسلی دی اور کنیز کے ساتھ اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا اور خود آویلی کا تروازہ بند کر کے سامنے والے برامدے میں بچے ہوئے لکڑی کے تخت پر لیٹ گیا رائیفل میرے پاس تھی خازلی کا نوکر بھی برامدے کے فرش پر ادھر ادھر چل پھر کر پہرہ دے رہا تھا اس کی یہ ڈیوٹی میں نے لگائی تھی تخت پر لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ گئی جب سو کر اٹھا تو دن نکلا ہوا تھا حویلی کے سین میں سفید روشن دوب پھیلی ہوئی تھی نوکر غائب تھا اتنے میں خازلی اپنی کنیز کے ساتھ میری طرف آتی نظر آئی اگرچہ اس نے نہاد ہو کر کپڑے و تبدیل کر لیے تھے لیکن چہرے پر تردو اور فکرمندی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے وہ میرے لیے دودھ انگوروں کا رس اور روٹی لائی تھی میں نے سیر ہو کر ناشتہ کیا مجھے اس کی اشد ضرورت تھی وہ بار بار ڈاکووں کا ذکر کر رہی تھی اشکول اس علاقے کے ڈاکو بدلہ لینے کبھی نہیں بھولتے وہ ضرور آئیں گے تم یہاں سے مت جانا میرا خاون شاید آج شام واپس آ جائے گا میں نے اسے تسلی دی کہ جیسے وہ کہتی ہے ویسے ہی ہوگا تم فکر مت کرو جب تک تمہارا خاون نہیں آ جاتا میں یہی رہوں گا نوکر کیوا لے آیا ہم نے اکٹے کیوا پیا پھر خازلی کہنے لگی تمہارے کپڑے پھٹ گئے ہیں میں تمہیں نئے کپڑے دیتی ہوں وہ پہن لو دوستو آپ دیکھ رہے تھے اسپائر آکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان مہین علی ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہمارے دوسرے چینل کے لنک کو بھی ضرور سپورٹ کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ